سرکار نے پولیس ویرتا پرسکاروں کا اعلان کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ گلوان گھاٹی کی جھڑپ میں شامل ITBP جوانوں کو بھی ویرتا پرسکار ملا ہے ITBP کے کل 23 جوانوں کو ویرتا پرسکار ملا ہے 14.15 جون 2020 کی رات میں گلوان گھاٹی میں چین سے جھڑپ ہوئی تھی ITBP کے جوانوں کے علاوہ 383 پولیس کے جوانوں کو بھی ویرتا پرسکار ملے پندرہ اگست سے ایک دن پہلے پردھان منتری موڈی نے دیش کے بٹوارے کی یاد دلاتے ہوئے تشتی کرن کی راجنتی پر حملہ بولا ہے پردھان منتری نے کہا کہ تشتی کرن کی نیتی کی وجہ سے دیش کا بٹوارہ ہوا بٹوارہ کرانے والی طاقتوں کی وجہ سے ہزاروں جان گئی اور دیش کو باتنے والی طاقتیں آج بھی ایکٹیو ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ بٹوارے کے سنگھرش اور بلیدان کی یاد میں چودہ اگست کو ویبھاجن ویبھیشی کا سمرتی دیوست کے طور پر منانے کا نرنے لیا گیا ہے پورا دیش پچھتر ویسو تنترتا دیوست سے پہلے ہی آزادی کی جشن میں ڈوب گیا ہے کل یعنی پندرہ اگست کو لال کلے کی پراشیر سے پی ایم موڈی لگتار آٹھوی بار تیرنگا پھیرائیں گے اور دیش کو سمبوت کریں گے جشنی آزادی کے موقع پر راجدھانی دلی ابھید کلہ بن گئی ہے آتنکی الارٹ کو دیکھتے ہوئے اس بار سات لیئر سیکیورٹی کے انتظام ہیں لال کلے کے پاس قریب چالیس ہزار سرکشہ کرمی تینات ہیں اس کے علاوہ لال کلے کے اندر چودہ اینٹی ڈرون سسٹم لگائے گئے ہیں تو وہیں اینس جی کے کمانڈو اور روف ٹاپ پر سنایپرز کو بھی تینات کیا گیا ہے پولیس نے لال کلے کے سامنے کنٹینرز کی دیوار بھی بنائی ہے سوطنطرتہ دیوست کے موقع پر دلی کے لال کلے کو ابھید کلے کے طور پر تیار کیا گیا ہے اس بار سرکشہ کے انتظام پہلے کی تلنا میں بہت الگ طریقے سے دلی پولیس اور پیرامیٹری فورسز دوارہ تیار کیے گئے ہیں اس وقت ہم لال کلے کے گیٹ نمبر ایک پر موجود ہے اور آپ دیکھیں گے کہ گیٹ نمبر ایک کو پورے طریقے سے کنٹینر سے ڈھک دیا گیا ہے ایک لمبی تیوار کنٹینرز کے طور پر تیار کی گئی ہے اور ان کنٹینرز پر آپ دیکھیں گے پینٹنگز بھی یہاں پر بنائی گئی ہیں جب پردار منتری نرین درمودی لال کلے کے پراشیر سے دیش کو سمبودت کریں گے تو ان کے سامنے کچھ اس طریقے کی دیوار ہوں گی لیکن اس دیوار پر الگ الگ طریقے کی پینٹنگز اب یہاں پر بنا دی گئی ہے اگر ہم سرکشا کی بات کریں تو گیٹ نمبر ایک کو پورے طریقے سے بند کر دیا گیا ہے عموماً اس جگہ سے لوگ لال کلے کو دیکھ پاتے تھے لیکن اس دیوار کے چلتے اب لوگ لال کلے کو نہیں دیکھ پائیں گے جمع کشمیر میں پندرہ اگس سے پہلے سرکشا بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے کشتوار میں ہجب المجاہدین کا ایک آتنکی گرفتار کیا گیا ہے آتنکی کے پاس ایک ڈرینڈ ایکے سینتالس اور تیس راؤنڈ کی ماغزین ملی ہے گرفتار آتنکی کا نام مزمل شاہ ہے وہیں کشتوار میں ایک اور آتنکی ساجش ناکام ہوئی ہے کیشوان علاقے میں سرکشا بلوں نے ایک آئی ای ڈی ویس پوٹک کو ڈیفیوز کیا ہے راہل گاندھی کا ٹوٹر اکاؤنٹ انلوک ہو گیا ہے رے پیڑت بچی کے ماتا پتا کی تصویر شیئر کرنے کی وجہ سے ٹوٹر نے راہل پر ایکشن لیا تھا اور ساتھ اگست کو ان کا اکاؤنٹ لاک کر دیا تھا ٹوٹر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ تصویر پر پیڑت پریوار کی سہمتی کے بعد لاک ہٹائے گیا راہل گاندھی کے علاوہ کانگریس کے پانچ بڑے نتاؤں کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر بھی کاروائی ہوئی تھی اب سب کے ٹوٹر انلوک کر دیا گیا ہے ریپ وکٹم کی تصویر شیئر کرنے والے ماملے میں راہل گاندھی کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں انسی پی سی آر نے فیس بک کو نوٹس بھیج کر سترہ اگست کو پیش ہونے کے لئے کہا ہے انسی پی سی آر نے یہ نوٹس فیس بک کے ستیا یادو کو بھیجا ہے اور سترہ اگست کو شام پانچ بجے تک پیش ہونے کے لئے کہا ہے نوٹس میں پوچھا گیا کہ راہل گاندھی کے انسٹاگرام پروفائل کے خلاف اب تک کیا کاروائی کی گئی ہے